ہم مہمان رحمت ہیں اور یہ رحمت والا ہمارا سیگمنٹ ہے نادیا حسین بلکہ یہ بھی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر نادیا حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ہمیں دو مزید مہمان انگرامی نے جوائن کیا ہے جو کہ دونوں ڈاکٹرز ہیں اپنی اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں کل بھی ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر جعوید اکرم صاحب السلام علیکم جی آپ کو ہم خوشاندید کہیں گے دوسرے رمضان کی مبارک بات اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ڈاکٹر سید مہبوب الحسن مخاری صاحب جو کہ درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں اور اسسٹن پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف کراچی میں اسلامی افکار پر تعلیمات میں ان کو بڑی دسترس حاصل ہے جی ڈاکٹر صاحب آپ دونوں کو ہم اپنی ٹرانسمیشن میں ویلکم کہیں گے اور سلسلہ گفتگو کا شروع کریں گے ایک سوال جو کل میں سوچ رہی تھی ایک تو آپ کو پتا ہے علماء ہمارے ساتھ ایک خاص ہمارا بہت سپیشل اسپوری چانسمیشن کا سیگمنٹ ہے جسے نور کر رہے ہوتے ہیں میں سوچ رہی تھی کہ ہم آج کیوں نہ ایک ہی بات کریں میں نے بڑے سارے آپ دیکھے لوگوں کو ماشاءاللہ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں نیکیاں بھی کر رہے ہوتے ہیں اور بڑے صحیح رستے پہ ہوتے ہیں پھر کبھی کبھی ان کی زندگی میں ایک ایسی سٹیج آتی ہے نور کہ وہ ان سارے چیزوں سے ایک دمدور ہو جاتے ہیں یہ کیوں ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا محمد النبی جلومی آپ دونوں حضرات کو بھی ہم کھراچی میں بھی ویلکم کہتے ہیں ماشاءاللہ اس پروگرام میں بھی آپ لوگوں نے مدو کیا اے پلس کی ٹیم کی کاوشیں اللہ پاک قبول فرمائے اور دن دگنے رات انہیں ترقی دے اور اس کے معاملات آسان کرے دیکھیں جیسا کہ آپ نے سوال فرمایا اس میں تین بنیادی نکتے ہیں جو کہ انسان اگر سمجھ لے تو اس کا تعلق کبھی بھی اللہ سے خراب نہیں ہو سکتا پہلا جو نکتہ ہے وہ عیسار کا ہے قربانی قربانی کا ہے اور دوسرا جو نکتہ ہے وہ پیش کرنے کا ہے دیکھئے عیسار وہی چیز ہے جس میں آپ پیش کر رہے ہیں لیکن وہ الگ چیز ہے اور خود کو پیش کر دینا الگ چیز ہے اور تیسری جو چیز ہے وہ اپنی ذات کی نفی ہے یعنی آخری تو ان تینوں چیزوں کو سمجھنے کے لیے محبوب الہی نے بڑا ایک زبردست فرمولہ دیا ہے کہ انسان کس طریقے سے درجہ با درجہ حضرت نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے درجہ با درجہ کس طریقے سے اللہ سے تعلق توڑتا ہوا چلا آتا ہے اور پہچان نہیں پاتا کہ میں اس وقت اللہ سے تعلق کے کس میار پر موجود ہوں آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت بلند پایا مرتبے پر فائز ہے نمازیں پڑھ رہا ہے روزے رکھ رہا ہے نیکیاں کر رہا ہے اور بہت عجیب محبت میں مبتلا ہے بس اللہ ہی اللہ کیے جاتا ہے اللہ کے سوا کچھ نہیں سوچتا چلتے ہوئے جب وہ اس قسم کی محبت میں مبتلا ہے اشد و حب اللہ میں مبتلا ہے تو چلتے چلتے ہوتا کیا ہے کہ اس کو رجت آ جاتی ہے یہ رجت جو ہے یہ بڑا عجیب ایک ماملہ ہے جو عام طور سے ہمارے صوفیہ اس بات کو سمجھتے ہیں اور وہ اس چیز کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں مطلب میسٹریکس جو ہیں ہمارے وہ اس چیز کے سپیشلسٹ ہوتے ہیں اور وہ اس چیز کو فوری اس رجت کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب وہ نماز میں روزے میں بے پناہ دل لگا رہا ہوتا ہے تو ایک ماملہ ایسا آتا ہے کہ اس سے کوئی چھوٹی سی کوئی خطا سرزد ہو جاتی ہے اور وہ اس کو خطا نہیں سمجھتا یعنی وہ اس سے مو پھیل لیتا ہے کہ شاید یہ کوئی خطا ہے ہی نہیں تو اس جگہ پر جب وہ پہچانتا نہیں ہے کہ یہ خطا ہے یا نہیں ہے اب یہاں تو دل کا جو تعلق اتنا ڈائریکٹ چل رہا ہے کہ یہاں زبان سے کچھ نکلا وہاں وہ پورا ہونا شروع ہو گیا یہاں اس نے سوچا وہ سب ہونا شروع ہو گیا تو وہ ایک اعراض درمیان میں آ جاتا ہے کہ یعنی اس طریقے سے اسے آپ فرماتے ہیں کہ جیسے کوئی کسی سے مخاطب ہے اور بات کرتے کرتے یوں تھوڑا سا اس نے رخ پھیر لیا اس طریقے سے اب ایسا رخ جو پھیرنا ہے یہ بہت عجیب قسم کا ایک معاملہ ہے کہ بات تو پوری سن رہے ہیں لیکن رخ یوں پھیرا ہے یہ تو پھر وہ جس دم غافل اس دم کافر والی سی لیکن یہ اس درجہ پہ ابھی نہیں ہے آپ فرماتے ہیں کہ پھر ایک اور سٹیج آتی ہے کہ جہاں اعلان کیا جاتا ہے کہ شاید لوٹا ہماری طرف اس بات کو تھوڑا سا سمجھ لیں یہ غلطی تجھ سے ہوئی ہے اس کو تھوڑا انڈرسٹینڈ کر لیں کیونکہ اللہ سے زیادہ بندے سے کوئی عشق کر نہیں سکتا تو پھر ایک اور معاملہ آ جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ وہ ہجاب درمیان میں ہائل ہو جاتا ہے جب یہ جو ہجاب کی سیڑھی ہے یہ بڑی عجیب سیڑھی ہے کہ تعلق وہیں موجود ہے آواز سنا بھی رہیں سن بھی رہیں لیکن یوں آپ فرماتے ہیں کہ درمیان میں ایک پردہ سا حائل ہو جاتا ہے اس طریقے سے یعنی اب وہ تعلق کی وہ گرمہ گرمی نہیں ہے کہ جو تعلق کی گرمہ گرمی ایکچولی ہونی چاہیے تھے مطلب نمازیں چل رہی ہیں روزیں ماشاءاللہ چل رہے ہیں نیک کام چل رہے ہیں لیکن اس غلطی کی وجہ سے جس مقام پہ آپ کو وہ رب العزت اپنے تعلق میں دیکھنا چاہتا تھا اس میں تھوڑا سا ایک کریکشن میں ڈسٹرمنس آگئی ہے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ فارم قائم ہے لیکن سبسٹنس پر اثر انداز ہو گئے یعنی حاصل کرام یہ ہوا کہ ہمیں اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے بالکل مان لینا چاہیے اس میں تھوڑے سے دو آگے نکتے ہیں جو میرے خیال سے ہمیں بڑا ٹیکنیکلی لوگ عام طور سے بڑی نیکیاں کرتے ہیں اور نیکیاں کرتے کرتے وہ ایک دم سے ایک سٹیپ سے اتر جاتے ہیں پھر وہ نقصان کسی چیز پر طالع نہیں لگایا گیا اب آتا ہے سلب مزید جب اس کو کھیج کر کے اس کے اوپر جو مزید یعنی بڑھوٹی ہے ایک لاکھ مرتبہ درود پڑتا تھا ہزار ہزار نفلیں پڑتا تھا بڑی لمبی طویل دعائیں کرتا تھا اب یہ جو بڑھوٹی ہے یہ بھی کھیج لی جاتی ہے وہ پہچانتا نہیں ہے کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی اپنی انا پر یہاں قائم ہوا اب یہ انا کا ابتدائی درجہ ہے جہاں پر اس سے سلب مزید چلا گیا یعنی اس نے رب کو اپنی انا کی وجہ سے ابتدائی سیڑی پر چھوڑنا شروع کر دیا اب یہاں سے جب وہ آگے نکلتا ہے یعنی دیکھئے رب کہاں کہاں اعلان کر رہا ہے اپنی محبت کا تو سلب قدیم آتا ہے جہاں سے وہ شروع ہوا تھا جہاں سے اس کا معاملہ اس کا تعلق شروع ہوا تھا اب اس سٹیج پہ آکے اب اس کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بنیادی نمازیں بھی گئیں روزے بھی گئیں اب ایک آخری تعلق جسے کہتے ہیں کہ وہ عداوت پہ آ جاتا ہے کہ یار اب نمازیں تو چلی گئیں اب اللہ ہماری سنتا نہیں ہے اللہ سے وہ تعلق نہیں ہے تو یہ ان چیزوں کو سمجھنا بڑا ضروری یہ بعض وقت چھوٹی چھوٹی غلطیاں جس پر آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یار مانگ لیں گے معافی ہو جائے گی معافی آپ کو کیا پتا پائل اپ کرتی رہتی ہیں شاہ جی یہ جو ذکر کر رہے تھے یہ تو بالخصوص میرا خلصوفیہ کی ایک منزل لیکن ایک عام انسان جسے شاہستہ کہہ رہے ہیں کہ غلطی کا ماننا خالہ جی کا گھر تو نہیں ہے آئی ام سوری کہنا کسی سے کہ جی میں مجھے معاف کر دوں مندہ کہتا ہے میں تو چھوٹا ہو جاؤں گا ایسے تو یہی جو درگزر کا ایک سلسلہ ہے اور بالخصوص اس ماہ مبارک میں جیسے نادیہ سے بات ہو رہی تو انہوں نے سبر والی بات کی کہ پیشنس آپ کو سب سے زیادہ اس ماہ مبارک میں آپ کو جو اور پھر آپ کے تک سبر کرنے والے کے ساتھ اللہ ہے تو ایک عام شخص جو ہے وہ درگزر کی پریکٹس کیسے کر سکتا ہے آپ کے خیال بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو تمام ناظرین کو السلام علیکم مرحمت اللہ برکاتہ اور رمضان المبارک مبارک بہت ہی خوبصورت برکتوں والا مہینے میں ہم اس وقت موجود ہیں پورا عالم اسلام موجود ہے اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس کی برکتوں کو جس قدر ممکن ہو سکے سمیٹنا چاہیے نور بہی یہ بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اب سبر اور درگزر یہ دو ایسی چیزیں ہیں یہ وہ صفات ہیں یہ وہ خصائص ہیں جو انسان کے کردار میں ہونے سے انسان انسان بن جاتا ہے واہ واہ بہت خوب انسان انسان بن جاتا ہے انسان انسان بن جاتا ہے اور انبیاء کی بیست کے کئی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو صبر کرنا کی تلقیم نہیں محض کرتے بلکہ سکھاتے ہیں درگزر کیسے کیا جاتا ہے آپ سکھاتے ہیں اور یہ جو ہماری معاشرے کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ یونیورسٹی میں اور فورن میں جا کر بہت اچھا پڑتا ہے ہائی گریڈز اس کے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی معاشرتی معاملات میں خاندانی معاملات میں اس کے ہاں سبر نظر نہیں آتا معافی نظر نہیں آتی ہمیشہ وہ ایک اصولی سٹینڈ لیتا ہے نہیں یہ میرا رائٹ ہے مجھے تو ایسا ہی کرنا ہے کرنا اور بلکل تھوڑا سا اسپیس بھی نہیں دیتا اور یہ ایٹیٹیوڈ اتنا پرویسر ہو چکا ہے ہمارے معاشرے میں کہ آپ کو اسپیس نہیں چھوڑتے لیکن تمام انبیاء نے اور بالخصوص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی نہ صرف تعلیم دی بلکہ عملا کر کے دکھایا آپ صرف یاد کرتے چلے جائیے سیرت کے اوپر پوری نگاہ دوڑاتے چلے جائیے جگہ جگہ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ایک طرف آپ خود آگے آگے ہیں خندقے کھود رہی ہیں جہاد میں ہیں رمضان کا مبارک مہینہ ہے اس کے ساتھ ساتھ ریگستان ہیں آپ لیڈر ہیں قائد ہیں لیکن آپ نے یہ نہ کیا کہ میری جگہ پر آپ لیڈ کریں آپ آگے بڑھیں اور میں آپ کو پیچھے سے کمان کروں اور پیٹ پر دو پتھر ہے اور پیٹ پر پتھر باندھیں اس کے ساتھ ساتھ افوہ درگزر کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ جانیے اور دیکھئے کہ کفار و مشرقین نے آپ کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کیا حتیٰ کہ آپ کو اسلام کے مشن سے روکنے کے لیے آپ کو مختلف قسم کے کمپرومائزز کی آفر ہوئیں پیسہ آفر ہوا الغرز زمین آفر ہوئی ذر آفر ہوا اس کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ کوئی ایسا ناروہ سلوک نہیں کیا جب آپ مکہ میں تشریف لے آئے جب آپ مکہ میں معافی کا اعلان اعلان کیا جب آپ مکہ تشریف لائے میں یہاں سے گفتگو اگر جب آپ درگزر کی بات کر رہے ہیں تو درگزر اگر گھر سے یہ چیز شروع کی جائے ہم والدین میں ایز ماں یا نادیا آپ سے پوچھنا میں یہ چاہوں گی سوال کہ بچوں کی جو غلطیاں ہیں اس پر ہمارا ریاکشن بچوں کی شخصیت بناتا اور بگارتا ہے لیکن ہمارا ہم چونکہ اپنی دنیا کی زندگی میں اتنے مہب ہوتے ہیں پچاس چیزیں ہمارے سر پر ہوتی ہیں اور ہم اس کو جسٹیفیکیشن بھی بناتے ہیں میں نے یہ بھی کرنا ہے میں نے یہ بھی کرنا ہے میں نے یہ بھی کرنا ہے نادیا جب بچے کوئی ایسی چیز کرتے ہیں بلکل برداشت نہیں ہوتی تو اس وقت آپ درگزر کرتی ہیں کتنی ٹولرنٹ ہیں آپ نہیں درگزر اتنا نہیں کرتی میں کیونکہ بچوں کو آئی پرسنی فیل کہ اسی سٹیج میں آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اگر اگر کوئی ایسی غلطی ہے جو اثر میں غلطی ہے اور اس سے کوئی اور کسی کو نقصان نہ یعنی آپ دسپلن پر کمپرمائز نہیں کرنا وہ دسپلن ہے غلطی پر کیسی غلطی کیا مطلب لیکن میں ایک بات اسکر آپ سے کہ اب جو معاشرے میں ہمارا زوال ہے چونکہ بات ہوئی اور ابھی یہ سوالے سے بھی بات ہوئی کہ آپ کتنا درگزر کرتے ہیں مجھے اپنے معاشرے میں ایک بات محسوس ہوتی ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم پریکٹسنگ صبر نہیں کرتے ہم پریکٹسنگ لوگوں کو سکھاتے نہیں ہیں کہ آپ وہ درگزر کیسے کیا جائے دسپلن بہت اچھی بات ہے اور ابھی یعنی کچھ دن پہلے میں ٹرکی میں تھا اور ایک پروفیسر صاحب اپسسٹ تھے جرمن پنکچوالیٹی کے دوسرے الفاظ میں نہائیت ڈسپلن کے وہ اپسسٹ تھے لیکن آپ بہت خوبی جانتے ہیں کہ ٹرکی وہ نیشن ہے جو جتنا بھی اپسسٹ ہو جائے ڈسپلن سے خود کبھی بھی ڈسپلن نہیں ہو سکتی اچھا ہماری مثال بھی ہم یہی دیں گے لیکن میں بنیادی دور پر بات یہ کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں تو آپ سکھاتے ہیں تو فرض کریں بچے اگر میرے گھر میں ہیں میں ان کو تعلیم دے رہا ہوں میری اپنی اولاد ہے میرے محلے کے بچے ہیں تو میں کسی غلطی کے اوپر یہ بھی بچوں کو سکھاؤں گا کہ بیٹا اس کو ٹولریٹ کرنا ہے جب آپ کا بھائی چھوٹا بھائی غلطی کرے گا تو آپ نے اسے معاف کرنا ہے فرگیٹ ان فرگیو والا بلکل اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی چیز کلاس کے ورلی جو ایڈکیشن ہے اس میں گریڈز کام آتے ہیں تو ہم بالکل یہ یوں اور میں نے ٹیوشنز بھی پڑھائی یوں بھی پڑھائی وہ برداشت نہیں ہوتا لیکن اگر بچے نے تین وقت کی نماز قضا کر دی ہے نہیں پڑی ہے تو ہم کہتے ہیں ہم اتنا اس طرح سے ریاکشن نہیں دیتے یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ پرائیورٹیز ہمارے ہاں تبدیل ہوئی ہیں اب ہمارے لیے پرائیورٹی یہ ہے کہ ہمارا بچہ ایک کیریئر ایڈکیشن حاصل کرے کیریئر ایڈکیشن حاصل کرے لیکن اب ہمارے لیے دنیا میں کامیاب ہو جائے لیکن آخرت میں کامیابی کے حوالے سے ہم کوئی تربیت نہیں کرتے تو بیسک جو یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات بہت عام ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ زوال کا شکار ہے ہماری قوم صرف ایک نکتے کے اوپر اگر گفتو کی جائے وہ یہ ہے تربیت کا فقدان ہے ہم نے یہ سکھانا چھوڑ دیا ہے اپنے بچوں کو اپنے کلیگز کو اپنے دوستوں کو کہ کبھی کبھی اسپیس دیا بھی جاتا ہے کبھی کبھی اپنی چیزیں شیئر بھی کی جاتی ہیں اور اپسیشن ہونا ڈسپلن کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بعض اوقات نقصان دیتا ہے اور ہمیں اپنی ہسٹوریکل لنکس کو بھی کبھی نہیں بھولنا چاہیے یہ لینڈ ہے صوفیز کی لینڈ جنہوں نے سیکریفائزز کرنا سکھائی ہیں جنہوں نے اپنے پاس وہ لوگ جو کہ غیر تھے انہیں اپنا بٹھایا ہے انہیں سکھایا ہے ایک مخصوص انداز سے کہاں تک کن لہجے میں کس کیا الفاظ استعمال کرتے ہوئے اور کبھی کبھی گزر بھی کرنا ہے بلکل اور آپ دیکھیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا کہ اس بات کی یعنی اس بات کی تم گارنٹی دو جنت مجھ سے لکھوالو یعنی اپنی زبان پر قابو رکھو یعنی کم بولو لیکن جو بولو اس میں محبت آئے شفقت آئے رحمت آئے یہ ہمیں ایڈاپٹ کرنا ہے یہاں پہ جی ہم ایک بریک لیں گے لیکن اس گفتگو کے بعد میرا خیال ہے مجھے اور آپ کو آئینہ دیکھنے کی بڑی ضرورت ہے وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہاں درگزر کرنا ہے اور کہاں ٹوکنا ہے مگر کس انداز سے ٹوکنا ہے کیونکہ آج آپ جو بو رہے ہیں کل آپ نے وہ کاٹنا بھی ہے بلکہ شاہ جی نے بڑے پیار سے آئینہ دکھائی دی آپ دیکھنے کی کیا ضرورت رہے گی سلامت رہے آئی ویش کہ یہ آپ آپ کے لہجے میں جتنی تمازت اور جتنی انکساری ہے یہ تھوڑی جی پھوک آپ ادھر بھی مارے شاہ جی ماشاء اللہ جزاکو اللہ بلخیر جی پتھے کی طرف پڑے یہی پہ جی ہم ایک پتھا لیں گے اس کے بعد واپس آئیں گے اور پھر اتحاد رمضان کا سلسلہ شروع کریں جی ناظرین اتحاد سے بھری رمضان اور اس کی سپیشل ٹرانسمیشن میں اے پلس اے ٹی وی پر آپ دمام لوگوں کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید بات کریں گے اب کچھ کھانے کی اور کھانے کے حوالے سے جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی کھانا اے کھانا اور خاص طور پر رمضان میں سہری اور افتاری سارے خاندان کو ایک جگہ لے آتی ہے بلکہ خاندان کیا کھانا ایک ایسا موضوع ہے ایک ایسی چیز ہے جو پوری دنیا کو ملا دیتا ہے ہے نا کیا خیال ہے نو خاموش ہو گیا مجھے خاموش اس سے مجھے خیال آیا کہ مجھے وہ دانہ گندم یاد آگیا کہ جس کھانے کے چیکر میں اس دنیا میں نیچے لگا آگئے تو وہاں سے بھی تو دیکھو وہی سے تو آغاز ہو نہیں لیکن کھانے سے اتحاد بھی ہم اپنے کچھن میں کچھ پاکستانی اور کچھ باقیا جو مسلم ممالک ہیں ان کے شیف شاہے تیار ہیں شیف شاہے بالکل تیار ہیں لیکن اس شیف شاہے سے تک جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے اگر کہوں آپ کو ڈاک ساہب سب سے زیادہ اچھا کیا لگتا ہے جب افتار کرتے ہیں تو کونسی ایسی چیز ہوتی ہے جب آپ کہتے ہیں بھئی آج ہرپور افتار تھا پرسنلی اصل میں اوہر دے پیریڈ آف ٹائم ڈائٹ کے اندر کافی تبدیلی آئی ہے آگئی اور ٹائملی آئی ہے ابھی تو محض جو ہے میرا خیال ہے فروٹ جو کہ موسم کا ہوتا ہے کسرت سے مارکٹ میں دستیاب ہوتا ہے اس کو پریفر کرتے ہیں جس خربوزے کو کھانے سے میرا گلہ رات کو خراب ہو گیا اس میں کچھ نہ کچھ ضرور ملا ہوگا فوڈ بھی صحیح نہیں آرہے آج کل فروڈ بھی عمر کے ساتھ سوچ اور خوراک میں تبدیلی نہ آئے تو پھر بہت بڑی تبدیلیاں آ جاتی ہیں سر دیکھ شاہب آمد ہے سر سر آپ صحیح فرما رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ بعضی وقت اگر آپ غزہ لیتے رہیں اور اس کے ساتھ ورزش کو بھی کرتے رہیں نہیں نہیں آپ پسند کیا کرتے ہیں جو شائستہ پوچھنی تھی شائستہ میں ارز کروں کہ ہم تو جیسے انڈین پاکستانی کھانوں میں جیسے بریانی کے دلدادہ ہی ہوتے ہیں افتاری بریانی سے نہیں افتاری کی حوالے سے خاص طور سے جیسے کل بھی ایک تھا میں ابھی کہہ بھی رہا تھا ان سے کہ آپ نے وہ کیا پکوڑے خوب بنا دیئے تھے اس میں سے میں نے پانچ کو ہاتھ لگا لیا جب ہی ہمیں نہیں ملے حالکہ نانا کرتے ہوئے ہم نے کھا لیا وہ ماشاءاللہ یہ اچھا ہوتا ہے کہ ہمیں اجازت مل جاتی ان دنوں میں کچھ تھوڑا سا تبازمائی کی کھانے کے ساتھ میں لیکن وہ اچھا بھی لگتا ہے ایک نئی چیز آپ پرائے کریں دیکھیں دیکھیں آپ جیسے آج آریان جو لسی جیسے ہم یہاں پر لسی کو بہت پریفر کرتے ہیں سبتو کو بہت پریفر کرتے ہیں عرب کنٹریز کے اندر اور ٹرکی میں آریان کو بہت جاتا ہے وہ لسی کی طریقے سے لیا جاتا ہے بہت جھاگ ہی جھاگ ہوتا ہے اچھا جب میں ٹرکی گئی تو وہ مجھ اس کا نام ہی نہ سمجھ میں آئے میں کوئی یادلا یہ ہے تو لسی یہ آریان آریان کیا کر رہے ہیں آئران 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 کچھ تلفز ان کا آج کل تو کوئی نیا نام پتہ لگے لوگوں اپنے بچوں کا رکھ لیتے اگر نبتا ہے جب ترکی مختلف حصوں میں دھڑوں میں ٹوٹا بیالیز چھوٹی بڑی کنٹریز نکلیں تو اس میں سے یہ بھی ساری وہی کنٹریز ہیں جہاں پر کلچر ایک جیسے ہی ہے ترکی کے اپنی ہسٹری کو بہت زیادہ بڑی سب سے ویسے اتھنٹیک بات تو نادیا سے آئے گی یہ صحیح نادیا کیا کس طرح کی چیزیں آپ بھئی اور خواتین تو آپ کو سننے میں بڑی کو انترسٹڈ ہوں گی ہاتھی آگیا کھاتی ہیں نہیں ہونسلی رمضان میں جنہ پٹکولی رمضان میں کیونکہ پورا سال جہاں وہ تو آپ باکی چیزیں تو کھا لیتے ہیں لیکن رمضان میں میرے لیے پرسنلی خجور کھانے کا موقع نہیں ملتا سمہاو چھو رمضان میں تو خجور بہت زیادہ مسلمان گھر میں خجور بارہ مہینہ ہونے چاہیے اور مہینہ ہونے چاہیے اور مہینہ ہونے چاہیے بہت زیادہ بہت زیادہ لیکن کھانے کا موقع نہیں ملتا سمہاو مہتب بڑی ہوگی پر آپ کو دل نہیں چاہے گا کہ خجور کھائیں لیکن رمضان میں تو بس خجور تو کھانی ضروری ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ ای تنک کہ پکوڑے بھی آپ کھا لیتے ہیں کری میں آپ پکوڑے کھا لیں گے آپ دہی پھلکی کھا لیں گے چاٹ میں کھا لیں گے آپ فروٹ چاٹ الگ سے کھا لیں گے لیکن خجور واقعی سے ہی کہہ رہی ہے رمضان میں آپ کھا لیتے ہیں سامنے پڑی ہوتی ہے نا تو وہ کھائی جاتے ہیں اصل میں ایک اور چیز میں ایک خجور کے حوالے سے ذکر آیا تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ خجور ایک تو ظاہر ہے رمضان کے اندر اس کا ایک سیمبولک اٹیچمنٹ ہے ایک اس کے لئے ایک ریلیجی آسٹی اور ایک سپریچوالٹی ہے پہدار میں اویلیبل ہے لیکن رمضان اور افطار کے ساتھ ایک لازمی تعلق ہے اسے بھی ڈوکوڑی چھپ رفک ہے اور بڑا خوبصورت کمبنیشن ہے ہماری افطار کے ساتھ خجور کا چلیں گے شیف شائی کی طرف السلام علیکم دوسرا روز آپ کو بہت بہت مبارک بہت شکریہ آپ سب کو بھی السلام علیکم نور نادیا السلام علیکم گیسٹ آپ سب لوگ ہیپی رمضان دوسرا روز آج شروع ہو گیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور اسی کے ساتھ میں اپنے سوشل میڈیا پہ جو ہمارا اے پلس کا فیس بک کا پیج ہے اس کے لئے آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں جی قرآن مجید میں کتنی منزلیں ہیں یہ ہمارا آج کا سوال ہے اور اگر آپ نے جواب نہ دیا تو میری شامت اس لئے آئے گی کہ جو میری سوشل میڈیا کی ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے وہ ہر بریک کے دوران آکے مجھے چھے رفعہ بتاتی ہے کہ میں نے یہ بولنا ہے سو اس لئے میں رٹو توتے کی طرح آپ کو بتا رہی ہوں قرآن مجید میں کتنی منزلیں ہیں ماشاءاللہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے اور ہیش ٹائک ضرور ڈالنا ہے جواب کے ساتھ اتحاد رمضان ٹھیک اور آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں facebook.com پر اے پلاس انٹرٹینمنٹ چینل کا اور ٹوٹر ہنڈل ہمارا ہے ٹوٹر اے پلاس ٹی وی نیٹ نیٹ ورک اے پلاس ٹی وی نیٹ ورک اوکے جی سبق اچھا یاد تھا نا مجھے بہت اچھا ہاں جی اور اسپیشلی اگر لکھا باؤ تو پھر تو بہت ہی اچھا ہوتا ہم کیا بنانے جا رہے ہیں اچھا جھٹ پٹ ایکچولی بات ہو رہی تھی انٹرنیشنل کین کی ترکی کی بات ہو رہی تھی تو آج میں سجا کہ ترکی کی ایک بہت مزیدار ڈیش ہے جیسے ہم پیزا کھاتے ہیں جو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں بڑے بھی کھاتے ہیں اور تھن کرسپ پیزا جو ہے وہ میرا فیوریٹ ہے تو ترکی میں ایک چیز ہوتی ہے جس کے کہتے ہیں لہم کن اور یہ ایک فلیکی سا پتلا سا پیزا ہوتا ہے بہت ہی نازک ہوتا ہے اور اس کے اوپر قیمے کی ایک تہ ہوتی ہے مٹن کی یا لیم کی اور اس میں بہت کم سپائسز جاتے ہیں اس میں انین ہوتا ہے سفیز زیرہ ہوتا ہے اور تھوڑا سا نامک ہوتا ہے اور اوپر سے ایک سمک پاودر جو کہ میڈل اسٹرن سپائس ہے وہ ڈالتے ہیں اور یہ پیزا کی شکل کی ایک روٹی لمبی سی تیار اچھا ایک مجھے باتا ہے آپ یہ شورٹی دیں مجھے کہ وہ قیمہ پراتھا نہیں ہوگا وہ قیمہ والا پیزا ہوگا جی بالکل ہوگا اور اس کو مزید پیزا بنانے کے لیے میں ہلکا سا موزریلہ چیز کبھی استعمال کری ہوں کیونکہ آج ہم اس کو طبعے پر بنا رہے ہیں اون میں بنتا ہے تندور میں وہ لوگ بناتے ہیں لیکن کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ گھرے لوگ جتنی بھی خواتین ہیں وہ بنا سکیں تو میں ان کو وہ طریقہ بتاؤں گی جو وہ گھر میں آسانی سے بنا سکیں ٹھیک ہے بلکل صحیح تو یہ ہم بنا رہے ہیں آپ اس کی تیاری میں کیا کیا ہم چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے ہم لوگ اکثر افتاری جیسے میرے ابھی کل جب میں پہنچی تو ماشاءاللہ کافی رونک تھی میرے پیرنٹ سب کچھ سب بیچے تھے میں نے کہا بھئی کھانا کیا ہے تو بجل اللہ کھانا کھانا کیوں بنائیں افتاری نہیں کر لی تو اکثر لوگوں کیا افتار جب لیا جاتا ہے تو کھانے کا تو اگر پیزا ہو تو پھر تو اس کے بعد کھانے کا کچھ رہتے ہی نہیں ہے سوال گنجائش ہی نہیں رہتی ہے تو یہ پیزا سے تھوڑا ہلکا ہے کیونکہ اس میں چیز کا بھی بہت کم استعمال ہو رہا ہے اور جو بریڈ ہے اس کے نیچے وہ بہت پتلی سی ہے تو یہ ڈو ہمارے پاس بنانا ہے ہمیں تو اس میں میدہ ہمیں چاہیے تھوڑا سا نمک چاہیے تھوڑا سا آئل آپ اس کے اندر ڈالیں گے اور اس کو آپ ایک ڈو بنا لیں گے جیسے پیزا ڈو ہوتا ہے پیزا میں خمیر جاتا ہے اس میں خمیر نہیں ہے اگین وہی بات کے رمضان کا مہینہ ہے اور خمیر جو ہے ایسی ڈیٹی پیدا کرتا ہے اور پیاز بہت زیادہ آپ کو لگتی ہے بلا وجہ تو اس لیے میں چاہ رہی ہوں کہ اس کو میں بالکل ہیلتی کیونکہ آپ خالی پیٹھ ہوتے ہیں سٹمک کا بہت سارے گھنٹوں سے اور نور بار سے سن رہے ہیں یہ بنائیں گے جا کے آئی تنگ دھر پر یا بے گم کو بتائیں گے نہیں نور راج کھائیں گے یہ بارا بیٹھا یہ مٹن کیمہ ہے اور اس میں میں ہلکے سے بہت باری پیاز چاپ کر کے اور ہری مرچیں اپنا ایک تھوڑا سا ٹیس پاکستانی دینے کے لیے اس سب کو اچھا سا مکس کر کے چاپل میں پاکستانی کم ترکی والا چیز بنے گے اور پھر ہم پتلی پتلی سی روٹیاں بیل کے اس کے اوپر یہ کیمہ جو ہمارے کیمرامن جو ہے نا میری ٹیم کے وہ بڑے ہوشار ہیں وہ جیسے جیسے آپ کام کرتی جائیں گی ویسے ویسے وہ ساری چیزیں لوگوں کو کیچ کریں گے اور دکھائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم بھی آپ کو کچھ ذرا اچھی اور کام کی باتیں بتا دیں سہری میں ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں لذت سے بھرا اور غزائیت سے بھرا جو ہے نا فود لوگوں کے جسم میں جائے چاہے وہ ماں بنا رہی ہو یا بہن بنا رہی ہو بسہری میں اور اسی لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ہم کسی ایک ایسی چیز سے جو بھی کھانا پکا رہا ہے وہ ہاتھ دھویں جس سے ہمارے ہاتھ بلکل پاک صاف ہوں جرمز فری ہوں سو اس کے لیے ہمارے پاس موجود ہے لیمن میکس سہری کے وقت میں جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کا ایک نیشنل ڈرنگ میں ہے تو اب اس کو نیشنل ڈرنگ اس لیے کہتی ہوں کہ بچپن کا میں اپنا لال شربت نہیں بھولی ہمارے گھر میں جو آتا تھا امہ لال شربت بنا دیتی تھی اور ہمیں بڑی امبیرسمنٹ ہوتی تھی کیونکہ ہم بڑے ہونا شروع ہو گئے تھے اور ہمیں سمجھ میں آنا چیز لال شربت تو کوئی ایسی تو امہ لال شربت بنا دیتی تھی لیکن وہ لال شربت آج تک گھر میں بنتا ہے یہ نہ ہو تو افطار ذرا انکمپلیٹ سے لگتا ہے کیا خیال ہے ڈاک صاحب بلکل بجا فرمایا آپ نے کہ جو رنگ ہے یہ اصل میں اپنایت کا رنگ ہے اور عام طور سے اس لال رنگ کی بڑی ہسٹری ہے ہماری تاریخ میں بھی اور خاص طور سے ٹرکش تاریخ میں بھی آپ دیکھیں کہ وہاں پر بھی لال رنگ ہمیں بڑا اپنایت کے ساتھ ان کے جھنڈے میں بھی لال رنگ نظر آتا ہے یہ بڑی اہمیت ہے اس بات کی اور یہ محبت کی علامت بھی ہے کہ گلاب ہو گیا جب فیسی ڈرنکس نہیں ملتی تو آپ مجھے تو جس طرح جو سفید ڈرنک ہے جو میں نام لے سکتی کی نہیں دے سکتی اور جو ہارا جو ڈرنک ہے اگین جو شربت ہیں ایک تو خیر تھادل ہے آئی لاف تھادل وہ مجھے بہت بہت مجھے اس سے تھندہ سو لال شربت تو ہے ہی لیکن یہ کہ تھادل ہو تو بہت سائم بیری ہائپی آچہ دودھ رمضان کے بغیر بھی رمضان نہ ہوں اس کے باوجود بھی میرے گھر میں دودھ بچے اس کے بغیر نہیں بھیتے اللہ کا شکر ہے دودھ کم اس کم چلا جاتا ہے اس ماں میں رائیٹ جی اور اسی کے ساتھ یہ تیز رفتار زندگی اور اس میں جبکہ خاتون خانہ کو بہت کچھ کرنا ہوتا ہے تھوڑے سے کام میں تو پیل کا مایکرو ویو ان کی بہت ساری مشکلات جو ہے وہ آسان کر سکتا ہے نہ صرف یہ بلکہ اگر زیادہ کام پہ جانا ہے میں کے جانا ہے دو دن تو پھر پیل کا یہ فریج بھی کافی کام آسکتا ہے رائیٹ جناب جی کیا ہو رہا ہے اور بس اب میں ڈو بنانے کی تیاری کر رہی ہوں پیاز اور ہیج مرچے کٹ گئی ہیں کیمے کو ہم بھونیں گے اچھا سا اور پھر باقی جو بنے گا وہ تو آپ کیمرے پہ یہ سب لوگ بھی دیکھیں گے آپ لوگ بھی دیکھیں گے اور ہم بھی دیکھیں گے ٹھیک ہے جی اتنے یہیں پہ ہمیں ایک بریک لیتے ہیں آپ لوگ بھی بہت مصروف ہیں اپنے اپنے گھروں میں لیکن مجھے پتا ہے سماعتیں ساری ہماری طرف ہیں چاہے آپ ہمیں دیکھیں یا نہ دیکھیں ٹیلیویزن کھلا ہے اتحاد رمضان کی ٹرانسومیشن کی آواز آپ کے گھر میں آ رہی ہے اور آپ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہیں ایک بریک موسیقی